بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اپنے اس چینل سی ایس لرننگ ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم فارم میں فیلڈ سیٹ کے اٹیک کو پڑھیں گے لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیلی اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ بروقت حاصل کر سکیں تو چلنے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف میں جلدی سے کچھ لیبل اور ٹیکسٹ باکس بنا لیتا ہوں چونگ privilethink چونگ hanı ٹیکسٹ باکسٹ ٹیکسٹ میں وقت بچانے کیلئے اسے کاپی کرتا ہوں اور اسی کو پیسٹ کر لیتا ہوں یہ لے بلاس نیم کے لیے ہوگا ایک ایڈرس بنا لیتا ہوں سیف کیا میں نے اسے اس کا اوٹپوٹ چیک کرتے ہیں سکرین میں آپ کو اس کا اوٹپوٹ نظر آ رہا ہے ٹیکسٹ ایڈیا کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں بہت بڑا ہے سیف کیا میں اسے اور ریفریش کرتا ہوں ابھی ہم فیلڈ سیٹ کا ٹائگ یوز کریں گے اور دیکھیں گے یہ فیلڈ سیٹ کیا کرے گا اچھے فیلڈ سیٹ ریلیٹڈ ایٹمز کو گروپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ابھی یہ میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہے تو میں فیلڈ سیٹ کا ٹائگ بناتا ہوں فیلڈ سیٹ اور اس کو کلوز یہاں کیا ہم نے جتنی ریلیٹڈ فیلڈز تھی وہ اس فیلڈ سیٹ کے ٹائگ کے اندر آگئی ہیں ابھی میں نے اسے سیف کیا فیلڈ سیٹ کا ٹائگ ایکچلی میں ریلیٹڈ انفرمیشن جو ہے اس کے اراؤنڈ ایک بارڈر کر دے گا اس کا آٹپوٹ چیک کرتے ہیں تو آپ سکریل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گروپ بن گیا ہے تمام ریلیٹڈ انفرمیشن کا یہاں ہم انفرمیشن بھی دے سکتے ہیں کہ یہ گروپ کس کے بارے میں ہے تو اس کے لئے بھی ہم ایک ٹائگ یوز کرتے ہیں جو کہ ہے لیجنڈ یہاں میں لکھ دیتا ہوں پرسنل انفرمیشن تو لیجنڈ کے ٹائگ کو کلوز کیا اس سے میں نے سیف کیا براؤزر میں آ کر میں نے ریفریش کیا تو آپ سکریل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریلیٹڈ ڈیٹا تھا وہ ایک گروپ میں آ گیا ہے اور اس گروپ کی جو لیجنڈ ہے اس کا نام ہے پرسنل انفرمیشن تو اس طرح کی ہم انفرمیشن کو فارم میں گروپ کی صورت میں بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیلڈ سیٹ اور لیجنڈ کا ٹائگ سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کانڈی سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اپنی نیکس ویڈیو میں ایش ٹی ایم ایل کے حوالے سے مزید ٹاپک لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا تب تک اللہ حافظ